السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب فسیح شجیل آرٹ آف کوکیگ میں آج ہم بہت ہی مزی کی ریسپی بنانے لگے ہیں جو بڑوں کو تو پسند ہے ہی لیکن بچوں کو سب زیادہ پسند ہوتی ہے تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو جس ریسپی کا نام ہے ڈونٹس ڈونٹس آپ گھر میں بنائیے سیف طریقے سے بہت کل پیور طریق انگیڈنٹس کے ساتھ اور اس سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجی اور میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے اور اس میری ویڈیوز کو ضرور آپ نے اینڈ تک وچ کرنا ہے تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ نے میتہ لینا ہے یہ آپ نے چار کپ لینا ہے ساتھ میں آپ نے میٹھلٹ بٹر لینا ہے یہ سکس ٹیبل سپون ہے یہ آپ نے لینا ہے مل پاوڈر یہ بھی سکس ٹیبل سپون ہے یہ ہے سالٹ یہ ہے ہاف ٹی سپون یہ شگر ہے یہ دیکھیں یہ شگر ہے یہ بھی سکس ٹیبل سپون ہے ایسٹ ہے ٹو ٹی سپون انسٹنٹ ہے یہ دو آپ نے اینڈے لینے ہیں جو کہ روم ٹمپریچر پہ ہونے چاہیے اور ساتھ میں آپ نے ہاف کپ آپ نے دودھ لینا ہے جو آپ نے گرم نہیں لینا بلکہ وارم ملک ہونا چاہیے اور یہ پانی لینا ہے وہ بھی آپ نے ہاف کپ لینا ہے دونوں چیزیں وارم ہونے چاہیے تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ آپ نے لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم پٹر ڈالیں گے اس کے اندر یہ ہے میں نے ملک کیا ہوا ہے سکس ٹیبل سکون اس کے اندر آپ یہ آپ شوگر ڈالیں گے جو بھی میں نے میجر کر کے رکھی ہی اس کو اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر دودھ اور اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے یہ پانی اور ان سب چیزوں کو ہم صرف ایک منٹ کے لیے آپ نے اوون میں گرم کر لینا ہے بہت تیز گرم نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ اب آپ نے تھوڑا سا اس کو ہلانا ہے تاکہ یہ جتنی بھی شوگر ہے وہ اس کے اندر ساری ڈیزورب ہو جائے یہ بہت کل وام ہو چکا ہے ہم نے مائکوویب میں اس کو اوون منٹ کے لیے رکھا تھا آپ چیک کر لیں بہت زیادہ نہیں کرم ہونا چاہیے ایک زیادہ کرم ہے اس کو تھوڑی دیر کر گیا کھنڈا کر لیں آئیے اب ہم سالے اپنے ڈرائنگ کی انسٹالتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم یہ سول ڈالیں گے یہ ہم اسٹ ڈالیں گے ساتھ میں ہم یہ سوخہ دودھ ڈالیں گے اور اب ہم ان سب چیزوں کو میکس کر لیں گے ان کو آپ نے پہلے اچھے سے میکس کر لینا ہے تاکہ یہ پھر ہم اس کے اندر اپنا سارا ڈال دیں گے اچھے سے جب یہ میکس ہو جائے اب ہم اس کے اندر دو انڈے ڈالیں گے یہ دو انڈے لیتر سے پہلے آپ نے نکال لیں ہمیشہ اپنے ایکس جو ہیں وہ لیتر سے نکال لیں کیونکہ اگر کوئی پی انڈا خراب وہ تو آپ کو پتہ چل دے وہ آپ کی سارے کے ساری ریسپی وہ خراب کر دے گا تو اپنے انڈا نکال لیں اس کو ہلکا سا بیٹ کرنا ہے اور اب ہم اس کے یہ دیکھیں اندر اس کو ڈال دیں گے یہ اب ہم اس کے اندر ڈال دیئے آپ نے ہلکا سا میکس کرنا ہے اور اب ہم سلولی سلولی یہ سارا کا سارا لیکوڈ بیٹر میں ڈال دینا ہے یہ اب میں آپ کو سارا میکس کر کے دکھاتیوں پھر آپ نے اس کو ہاتھوں سے ہی اس کو اچھے سے نیٹ کرنا ہے دو کو اگر آپ کی دو تھوڑی سی نیرم پر جائے بہت ہمیں سکتنی دو کو گوننا آپ نے تھوڑی سی اگر نیرم پر جائے اس میں تھوڑی سا میدہ اور ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اپنے کاؤنٹر پر رکھ لیا ہے کاؤنٹر آپ کا نیٹ کلین ہونا چاہیے اور آپ کے ہنڈز بھی نیٹ کلین ہونا چاہیے اب ہم اس ڈوڑ کو اچھے سی نیٹ کریں گے یہ دیکھیں اس کا ڈونٹ تب ہی سوفٹ بنتے ہیں جب آپ نے اس کو بہت اچھے سے گوندہ ہو یہ دیکھیں اگر یہ نیچے چپک رہے ہیں اب بہت ہی تھوڑا تھوڑا اس میں میدہ ڈال لیں یہ دیکھیں جب یہ چپکنا بند ہو جائیں گے اور آپ کی یہ جو ڈوڑ ہے یہ بھی سمودھ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی ڈوڑ یہ گون چکی ہے اور یہ تیار ہو گئی ہے یہ آپ نے اچھے سے اس کو سارا گوند لینا ہے 5 منٹ کے لیے یہ دیکھیں آپ یہ آہستہ آہستہ یہ سر فیس پہ بھی نہیں آپ چپک کریں بہت آپ نے اس کو سخت نہیں گوننا سوفٹ ہی رکھنا ہے جتنی میں نے میجرمنٹ ڈالی ہیں اتنی ہی آپ ڈالیں اگر آپ یہ چپکنا لگتا ہے تو تھوڑا سا میدہ اور ڈال سکتے ہیں ایسے ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آپ کی کپ کی میجرمنٹ ہو سکتا تھوڑ ڈیفرنٹ ہو جو آپ کپ یوز کریں یہ دیکھیں یہ ہمیں آپ سے باتیں کرتے کرتے یہ کتنے اچھے طریقے سے ساری یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب اتنا چپک بھی نہیں رہا یہ بہت کل نیچے سے ساف سرفیس ہو رہی ہے اب آپ نے بس اس کو یہ دیکھیں یہ بہت کل نیچے پکڑا یہ تک کہ میرے ہینڈ بھی ساف ہو گئے بس اب آپ نے اس کو رکھنا ہے تاکہ یہ رائز ہو جائے بہت کل نیچے پکڑا 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 اس طرح سے آپ نے سارے ڈو نٹس ریڈی کر لینے ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے ایک ٹریلی لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے ڈسٹ کر لیا ہے میں اپنا ہی میدہ اور جو جو میں ڈو نٹس بنا رہی ہوں ان کو میں یہ اس کے بولز بھی اور یہ ڈو نٹس بھی سارے اس میں ہم رکھتے جائیں گے اس کو تھوڑی دیر کے رکھیں گے کہ یہ رائز ہو جائے اس طرح سے میں سارے ڈو نٹس ریڈی کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے ایسی ہی سارے ڈو نٹس ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ تقریبا ٹونی سکس ڈو نٹس بنے ہیں اب میں ان کو فرائی کروں گے جو میرے پہلے ڈو نٹس میں نے ان کو کیا تھا یہ دیکھئے یہ پھول گئے ہیں تو اب ہم ان کو پہلے فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھئے میں نے فرائی کر دیا ہے اور میں نے اس میں بہت زیادہ تیل نہیں ڈالا آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ یہ ہاف جو ہے اس کے اندر آ جائے ہیں ڈو نٹس تیل کے اندر یہ اب یہ ہلکا سا کرم کرنا میں بہت تیز گرم نہیں کرنا اس کو چیک کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کے لیے ہم ایک یہ چھوٹا سا بول ڈالیں گے یہ دیکھئے یہ یہ ہلکا ہلکا سا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر یہ دیکھئے یہ سارے ہم نے دونٹس ٹاک دے جانے ہیں یہ دیکھئے ہم نے سارے ٹاک دے جانے ہیں اور ان کو اوور پراؤڈٹ نہیں کرنا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ آپ نے آہت بیس کی سلو رکھنی ہے یہ دیکھئے یہ رائز ہو رہے ہیں اور آپ نے ان کو لائٹ ہی رکھنا ہے اس کی ہیٹ کو یہ آپ اس کو اس طرح سے ہلاتے جائیں جب ایک سائد آپ کی لائٹ گولڈن ہو جائے تو پھر آپ اس کی سائیڈ چینج کر لیجئے دیکھئے میں نے سائیڈ بھی چینج کر دیا یہ دیکھئے یہ ان کا بہت ہی پیارا کلر آگیا ہے یہ دیکھئے اب ہم ان کو نکال لیں گے یہ دیکھئے اور ایک ابزورپن پیٹ پر پہ اس کو ہم ڈال لیں گے یہ دیکھئے میں نے اب سارے ڈال دیا اس کے اندر اس کے باقی یہ بہت بھی ڈال دیا یہ بہت مزے کے لگتے ہیں ڈال دیا یہ سارے سارے فرائی ہو چکے ہیں اب اس کو آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ یہ بلکل تھنڈ ہو جائیں گے پھر ہم اس کی ٹاپنگیں گرم گرم میں بہت کل ٹاپنگ نہیں کرنی ہے سارے ملٹ ہو جائے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ دیکھئے یہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ کتنے ساپٹ ہیں یہ بہت ساپٹ ہیں بنانے جانے ہیں ڈونٹس کی ٹاپنگس یہ میں دو ٹاپنگس بنا ہوں گی ایک ہے ہماری چوکلٹ کلیس اور ایک ہے ہماری آئسنگ شوگر گلیس تو آئیے سب سے پہلے ہم آئسنگ شوگر گلیس بناتے ہیں اس کے اندر ہم یہ ہم نے لیا ہے ایک کپ ہم نے آئسنگ شوگر لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ آپ نے لینا ہے ایک دو سب سے پہلے آپ دو چمچ لیں گے اور اس کو اب اچھے سے بیٹ کریں گے اس کے اندر آپ کوٹر ٹی سپون آپ نے اس کے اندر یہ ونیلہ ایسنس بھی ڈال دینا یہ دیکھیں یہ اب یہ اگر صحیح سے نہ ہو تو آپ یہ تھری یہ دیکھیں میں نے اب تھری ٹی بل سپون ڈالا میں اچھے سے اس کو وز کروں گے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کی کیا کرنا دیکھیں میوٹس یہ میں نے اس کو وز کر لیا اور آپ اس کو یہ دیکھیں یہ بلکل ایسی ہی کنسسٹینس ہی ہونی چاہیے بہت زیادہ لیکوڈ نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ گاڑی ہونی چاہیے اب ہم اپنی دوسری رسپی بناتے ہیں دوسری ٹوپنگ بناتے ہیں وہ ہے چوکلٹ گلیس اس کے لئے ہمیں یہ ایک کپ آئسنگ شوگر لینی ہے اور یہ تھری ٹی بل سپون ڈالا کوکو بار بے لینے ان دونوں چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا اچھے سے اچھے سے مکس کرنا ہے کہ کوئی بھی اس میں لانس نہ رہیں اب ہم اس میں یہ ہاف ٹی سپون ونیلہ ایسل ڈالیں گے کیونکہ یہ زیادہ ہے اور اس کے اندر آپ کے تھری ٹی بل سپون اس کے اندر یہ ملک ڈال ہے یہ دیکھیں ہماری چوکلٹ گلیس تیہار ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایسی گاڑی ہونی چاہیے آپ کو تھوڑا سا مشکل سا اس کو وست کریں گے لیکن آپ نے بہت زیادہ اس میں دودھ نہیں ڈالنا میں نے 3-4 ٹی بل سپون ہی اس کے اندر دودھ ڈالا ہے ورنہ ورنہ پھر یہ اتنی لکوڈ ہو جائے گی ہے کہ آپ کے جو ڈونٹس ہیں وہ ایسی نی رہ گی اور اوپر سے جیسے اوپر ہوتی ہے سارے کوٹ کی بھی وہ ایسی نہیں رہ گی وہ اندر ایسی نی رہ گی یہ دیکھیں ویورس اب ہم اس کی ٹوپنگ لگانے لگیں یہ میں نے ڈونٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ سائٹ پہ لیجئے یہ آپ نے ایسے لینا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ نے لیا ڈونٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ میں دکھاتی ہوں یہ آپ نے گاڑی ہی لینی ہے نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ سارا ابزورپ کر لے گا یہ دیکھیں آپ نے یہ اس طرح سے لیا اور اس کے اوپر یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں تپیر لگ رہے ہیں اچھا ہم اس طرح سے بنایں آپ کے اپنے ایڈیاز ہیں ہم کس طرح کے بناتے ہیں یہ دیکھیں اس پہ میں یہ یہ میں نے بادام ہے رکھے ہوئے یہ میں نے بادام لگا دیا اس کو چوب کیے ہوئے اچھا ہمارے یہ میں اس طرح سے اپنے چکلیٹ اچھا ہمارے اچھا ہمارے اچھا ہمارے یہ بہت ہی مزے کے لگنے اوپر اپنے ڈیفرن 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 ڈاپنگز کر دینی ہے یہ اچھے یہ آپ نے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمینڈز پر بتانا ہے آپ کو کیسے لگی یہ آپ چیک کیجئے یہ بہت ہی یامی ہے اور یہ بہت ہی صافٹ بنی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ